الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلا آلہ واصحابہ الغر المیامین ومن طبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتو الزکاہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المکین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلاتم وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولِ اللَّهِ صلِّ اللَّهُ عَلِيهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ اللہ تبارکہ وَتَعَلَى نَي مسلمانوں پر اپنی بندگی کے اظہار کے لیے مختلف عبادتوں کو مختلف مواقع پر لازم قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا کہ وہ پانچ اہم امور کہ جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ اس کی گواہی دینا ہے یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اسی کے بھیجے ہوئے اور اسی کے پیغمبر ہیں اور دوسری وہ چیز جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی یہ پنجگانہ نمازیں ہیں فجر زہر عصر مغرب اور عشاء تیسری وہ چیز ان چیزوں میں سے وہ روزہ ہے ماہ رمضان کا سالانہ روزہ کا یہ پیریڈ یہ بھی ان پانچ امور میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ان میں سے چوتھی چیز حج اور پانچوی چیز زکاة گویا کہ یہ پانچوں امور ایسے ہیں کہ جن پر اسلام کی بنیاد اور اسلام کا قیام ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بنیاد بھی متاثر ہوئی تو ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح ہماری عمارتوں کی بنیاد میں خلل واقع ہو جائے تو عمارتیں پوری استحقام اور مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑی نہیں رہ سکتی اسی طرح اگر ان پانچوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی خلل واقع ہوا تو اسلام کی امارت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکھنا اور کوئی نہ کوئی پرابلم اور کمی اور نقص ضرور پیدا ہوگا اب ان پانچوں میں سے کوئی بنیاد بہت زیادہ مضبوط ہے کہ جس پر اسلام کی عمارت زیادہ ڈیپینڈڈ ہے کچھ ایسی ہے کہ جس پر نسبتاً اسلام کی عمارت کا بوجھ کم ہے لیکن ہے پانچوں اسلام کی بنیادیں ان پانچوں بنیادوں میں سے جو آخری بنیاد ہم نے عرض کی زکاة یعنی سال میں ایک مرتبہ مال کا مخصوص اور مال کی ایک متعین مقدار اللہ تبارکہ و تعالی کی راہ میں مخصوص شرائط کے ساتھ خرچ کرنا یہ زکاة ہے اللہ تبارکہ و تعالی نے قرآن کریم میں بیشتر وہ مقامات کے جہاں بھی نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ساتھ ہی ساتھ زکاة کی ادائیگی کا بھی حکم دیا اقیم الصلاح و آت الزکاة کہ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو زکاة یہ ایک مالی عبادت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ہم خود اپنے رب کی ملکیت ہیں اسی طرح ہمارا سب کچھ بھی اور اسی طرح ہمارا سارا مال اور ہماری ساری دولت بھی اللہ تبارکہ و تعالی کی ملکیت ہے اور در حقیقت یہ ساری چیزیں اسی کی ہیں ہمیں برتنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے بارگاہِ الٰہی سے عطا کی گئی ہیں اللہ تبارکہ و تعالی نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا وَآتُوهُمْ مِمْ مَالِ اللَّهِ الَّذِيْ عَاتَاكُمْ کہ لوگوں کو اللہ کا دیا ہوا مال دو یعنی مال کس کا ہے مال اللہ تبارکہ و تعالی کا ہے اور مال کی بھی اہمیت ہماری دنیوی زندگی میں یہ ہے کہ اگر مال نہ ہو مال کو اگر دنیا سے اٹھا لیا جائے خواہ وہ کسی صورت میں ہو نقد کی صورت میں ہو یا اساسے کی صورت میں ہو یا سامان کی صورت میں ہو یا زمین و جائداد کی صورت میں ہو یا زیورات کی صورت میں ہو اگر اسے دنیا سے اٹھا لیا جائے تو بظاہر دنیا کی گاڑی کا چلنا یہ دشوار ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے دنیا کی گاڑی چلانے کے لیے اسے بہت ہی اہم اور ایک بہت بڑے سبب کے طور پر اسے تخلیق فرمایا ہے حتی کہ مالداری اور فقیری یہ ہمارے ایمان اور اسلام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا قاد الفقر ایکونا کفرا کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ فقیری یہ کفر کا سبب بن جائے جسے ہم اپنی نگاہوں سے آج اپنے معاشرے اور ارد گرد کے ماحول پر نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں بخوبی آسانی کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح مال و اسباب اور نقد جنس اور دولت کی بنیاد پر ایمان خریدے اور بیچے جاتے ہیں سچائیا مال و دولت کی بنیاد پر بگ جایا کرتی ہیں خلوص اور للہیت کو مال و دولت کی بنیاد پر خرید لیا جاتا ہے اور اسی طرح زبانوں کو خرید لیا جاتا ہے قدموں کو خرید لیا جاتا ہے ہاتھوں کو خرید لیا جاتا ہے اور حد یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کو بھی پیسوں کی بنیاد پر خریدنے اور بیچنے والے ہمیں ہمارے معاشرے میں اگر ہم بغور دیکھیں تو نظر آ سکتے ہیں تو ہماری دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی بھی بڑی اہمیت ہے لیکن اس کا صحیح استعمال اور اس کی صحیح اہمیت کو اسی وقت پہنچا جا سکتا ہے اور پایا جا سکتا ہے جب اسے رب کی رضا کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کیا جائے اور رب کی رضا کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے خرچ کیا جائے یوں تو انسان اپنی دولت کو اپنی ضروریات اپنے اہل و عیال کی ضروریات اور اپنی اپنے دنیاوی اخراجات کے حوالے سے خرچ کرتے نہیں تھکتا لیکن انسان کی اپنی ضروریات کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم کے تحت اپنے فرمان کے تحت بھی اسے مال کا کچھ حصہ صرف کرنے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس خرچ کی اور اس صدقے کی دو قسمیں فرمائی ہیں ایک وہ قسم ہے جو واجب ہے ضروری ہے اور ایک وہ قسم ہے جو نفلی اور آپ کی مرضی پر اسے رکھا گیا ہے اگر چاہیں تو رب کی راہ میں خرچ کریں آپ کو سواب ملے گا اور اگر چاہیں تو آپ خرچ نہ کریں وہ صورتیں جن میں رب کے حکم پر مال خرچ کرنا ضروری لازمی اور واجب ہے ان دو صورتوں کا نام صدق فطر اور زکاة ہے اور ان دونوں کا موقع سال میں ایک بار ہے اور سورتیں ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم آپ جس کو بھی دیتے ہیں یہ نفلی صدقہ ہے اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عجر اور سواب آتا فرماتا واجب واجب صدقات یہ دو ہیں ایک کا نام زکاة ہے اور ایک کا نام صدق فطر ہے صدق فطر یہ وہ صدقہ ہے جو عید الفطر کے دن یہ بندہ اپنے اور اپنے انہل و عیال اور ان لوگوں کی طرف سے جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کی جانب سے ادا کرتا ہے جس کی مقدار دو کلو پچاس گرام مقرر کی گئی ہے گہوں کے ذریعے چاول کے ذریعے کشمش کے ذریعے اور اسی طرح اگر کوئی چاہے تو اس کی قیمت نقدی کی صورت میں بھی فقیر کے حوالے کر سکتا ہے آج جس واجب صدقے کے حوالے سے گفتگو کرنی مقصود ہے وہ زکاة ہے واجب صدقات میں دوسرا صدقہ جو ہے وہ زکاة ہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صدقات جو اللہ نے ہم پر فرض کیے یہ ہم اپنی ضروریات کے لئے جو خرچ کرتے ہیں یہ ان سے ہٹ کر ہے کہ کوئی یہ کہ دیگر کھانے پینے پہنے اڑنے اور دیگر ضروریات میں جو ہم روپے پیسے خرچ کرتے ہیں یہ تو ہماری ضروریات کے لئے ہے اور زکاة فطرہ اور دیگر صدقات اور عطیات جو ہم راہ خدا میں صرف کرتے ہیں یہ ہمارے رب کی ضرورت کے لئے ہے ماذ اللہ رب العالمين اس لئے کہ ہمارا رب ہر طرح کی ضرورت اور حاجت سے پاک ہے اسے نہ کسی کی ضرورت ہے نہ کسی کے دیگر صدقات میں ہم اپنا مال اپنی دولت اپنے روپے اپنے پیسے اور دیگر نقد و جنس جو خرچ کرتے ہیں یہ بھی درحقیقت ہمارے ہی لئے ہے ہمارے ہی فائدے کے لئے ہے اس میں ہماری ہی منفات ہماری ہی غرض ہمارا ہی فائدہ اور یہ بھی ہماری ہی ضرورت کے لئے ہے جس ضرورت سے بڑھ کر ہماری کوئی دوسری ضرورت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کھانا یہ ہماری چند روزہ زندگی کی ضرورت ہے پینا یہ ہماری چند روزہ زندگی کی ضرورت ہے پہننا اڑنا یہ ہماری چند روزہ زندگی کی ضرورت ہے آنا جانا دیگر ضروریات میں خرچ کرنا یہ ہماری چند روزہ زندگی کی ضروریات سے ہے لیکن زکاة و فطرہ اور دیگر صدقات و عطیات جو ہم راہ خدا میں صرف کرتے ہیں رب اسے نام تو دیتا ہے فی سبیل اللہ کا کہ یہ میری راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے لیکن در حقیقت فی سبیل اللہ کے پردے کو ہٹا کر اور اسے چاک کر کے اگر ہم بغور حقیقت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیں تو ہمیں نظر آئے گا یہ کہ یہ کسی اور کے کام کا نہیں بلکہ زمانے سے بڑھ کر سب سے زیادہ اگر کسی کے کام اور جسی کی ضرورت کا ہے تو یہ خود ہمارے اور دینے والے کی ضرورت کا ہے اسی لیے ہمارے بزرگان دین اور صوفیہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب غربہ فقرہ اور مساکین ان کے پاس کچھ مانگنے اور طلب کرنے کے لیے آتے تو ان کے لیے عدب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ میں صدقہ عطیہ اور زکاة پیش کرتے پوچھا گیا کہ بڑے بڑے شہنشاہ بادشاہ وزراء عمراء رؤساء آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ ان کے لیے ازراحِ عدب کھڑے نہیں ہوتے لیکن جو آپ کی بارگاہ میں بھیک بانگنے کے لیے آتا ہے آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تو فرمایا کہ میں اس کے لیے کھڑے نہ ہوں تو کس کے لیے کھڑے ہوں جو میرے لیے یہ پریشانی برداشت کرنے کے لیے آیا ہے کہ لاؤں میں تمہارا روپیہ پیسہ لے کر دنیا سے آخرت تک پہنچا دوں تو جو میرا پیسہ دنیا سے لے جا کر آخرت تک پہنچانے کے لیے میرے پاس آیا ہے میں اس کا عدب نہ کروں میں اس کا احترام نہ کروں اس کے لیے دست بستہ کھڑا نہ ہو جاؤں تو کس کے لیے کھڑا ہوں ہمارے بزرگوں ہمارے اسلاف اور ہمارے صوفیہ اکرام کا یہ کانسپٹ یہ تصور زکاة و فطرے عطایات و صدقات اور رب کی بارگاہ میں خرج کیے جانے والے اسباب اور ان چیزوں کے تعلق سے تھا وہ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کو جو ہمارے پاس پیسے مانگنے کپڑے مانگنے دیگر اسباب دنیا مانگنے کے لیے آتا ہے اسے ہمارے روپے پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے کیا کہتے تھے کہ تم فقیر کو جو تمہارے پاس مانگنے آتا ہے تم اسے محتاج سمجھتے ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقیر تمہارا محتاج نہیں بلکہ اس سے زیادہ تم اس فقیر کے محتاج ہو کہ یہ تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے اس لیے کہ یہ اگر تمہارے پاس مانگنے نہیں آئے گا تو تمہارا دامن میدان محشر میں یہ نقد و جنس سے خالی ہوگا یہ تمہارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تمہارا مال دنیا سے ڈھو کر آخرت تک لے جائے اور میزان میں جب تمہارے عامال کو تولہ جائے تو تمہارے مال کو یہ اس وقت نیکیوں کی شکل میں پیش کر دیں حتیٰ کہ ہمارے اسلاف صدقات و عطیات کے حوالے سے اس قدر احتیاط اور اس قدر اس کا احتمام کیا کرتے تھے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا صدقہ دینے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صدقے کے درہموں اور دیناروں کو جنہیں ہم سکے کہتے ہیں انہیں اچھی طرح صاف پانی سے دھولیا کرتی اس کے بعد انہیں خوشبو لگاتی اور خوشبو میں بساتی اور اس کے بعد بڑے عدم اور احترام کے ساتھ جو بھی فقیر مانگنے کے لیے آتا اسے دیتی دنیا میں کوئی ایسا مذہب کوئی ایسا دھرم کوئی ایسی فکر یا دنیا میں کوئی ایسا کانسپ اسلام کے علاوہ اگر موجود ہو تو اسے پیش کیا جائے جہاں مانگنے والے کو دینے والے سے زیادہ اہمیت دی گئی ہو جہاں دینے والا مانگنے والے کے لیے دینے والے کو کھڑا کیا جا رہا ہو جہاں دینے والے کو لینے والے سے چھوٹا بتایا جا رہا ہو خدا کی قسم یہ ہم ہی دنیا میں تنہا وہ خوش نصیب ہیں جو ایک ایسے دین اور ایسے مذہب سے وابستہ ہے جہاں ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے غریب اور امیر کے درمیان کی ساری ریکھاؤں کو یک سر مٹا کر غریب اور امیر کو ایک ہی صف میں لاکر کھڑا کر دیا بلکہ اگر کسی کو بڑائی کا رتبہ دیا کسی کو بڑا درجہ دیا اور کسی کو بڑا مقام دیا تو وہ امیر کا نہیں بلکہ فقیر کا ہے اور امیر کو بتایا کہ تُو جو کھائے گا وہ کھا کر دنیا میں ختم کر دے گا لیکن تُو جو فقیر کو دے گا فقیر کو دیا ہوا ختم نہیں ہوگا بلکہ تُو نے اسے دے کر احسان نہیں کیا بلکہ تُو نے اسے اپنا بوجھ دیا جسے یہ لاد کر اپنی کمر پر میدانِ محشر تک پہنچائے گا تُو نے اسے دے کر احسان نہیں کیا بلکہ اس نے تیری بھیک لے کر تجھ پر احسان کیا تو حقیقت میں تُو بھیک دینے والا نہیں بلکہ یہ جو مانگنے والا آیا ہے یہ تُجھے بھیک دینے والا ہے اس لیے کہ تُو نے اسے جو دیا وہ دنیا میں ختم ہو جائے گا اور یہ فقیر تُجھے جو دے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس کے بدلے تُجھے وہ بھی لے گا جسے جنت کہتے ہیں یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی نگاہ میں ایک فقیر کا درجہ اور ایک مقام ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا کچھ نہیں بتایا اور آگے پڑھ کر اگر دیکھیں تو زکاة کی جو مقدار اللہ تبارکہ و تعالی نے ہم پر فرض کی اولاں تو سب پر فرض نہیں کی کھانا سب کو دیا پانی سب کو دیا ہوا سب کو دی لباس سب کو دیا ٹھہرنے کے لیے زمین سب کو دی آسمان کا شامیانہ سب کو دیا لیکن جب مانگنے کی بات آئی تو سب سے نہیں مانگا اب یہاں کٹیگریز بنا دی درجات مقرر کر دیئے کہ ہر ایک کو نہیں دینا مخصوص لوگوں کو دینا ہے اور جن مخصوص لوگوں کو دینا ہے ان مخصوص لوگوں سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم ایک دن کا کھانا کھانے کے بعد جو کچھ بچتا ہے سب دے دو یا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے دو نہیں بلکہ کیا فرمایا ایسے بھی جی آلِ اسلام کی تاریخ نے ہمیں دیئے اور اسلام کی تاریخ اپنے رب کے اور اس کے رسول کے فرمان پر اپنا تن مندھن قربان کرنے والے ایسے جیالوں سے بھی بھری ہوئی ہے کہ جنہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا ہم کتنا خرچ کریں یا اے رسول ہم کتنا دیں بلکہ انہوں نے رسول کی زبان سے سنا کہ رب کی راہ میں خرچ کرو اور گھر گئے اور جھاڑو لگا کر سب کچھ پوٹلی بنایا اور رسول کے قدموں میں لاکر ڈال دیا ایسے جیالوں سے بھی اسلامی تاریخ بھری پڑی اس لیے کہ ایک صاحبِ ایمان جانتا ہے کہ رب کا حکم میرے حق میں رسول کی زبان کھل جائے رب کا فرمان آ جائے اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی سرکار سیدنا صدیقِ اٹبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ایک غزوے کی تیاری کے لیے صحابہ اکرام میں اعلان کیا آپ نے صرف یہ اعلان کیا کہ اہلِ ایمان اس غزوے کی تیاری میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس غزوے کی تیاری کا سامان مہیا کرو آپ نے یہ نہیں فرمایا دو پرسنٹ دینا ہے کہ پانچ پرسنٹ کے دس پرسنٹ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآردہ وآلہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور جو کچھ تھا خالبات کی جنس تھے تھا خواہ کھانے پینے کی جنس سے تھا خواہ مال و دورت کی جنس سے تھا خواہ سامانے تجارت کی جنس سے تھا خواہ نقد کی جنس سے تھا خواہ دیگر اسباب کی جنس سے تھا سب سمیٹا نہ بیوی کے لیے کچھ چھوڑا نہ بچوں کے لیے کچھ چھوڑا نہ کسی اور کے لیے کچھ چھوڑا نہ دو دن کے لیے نہ ایک دن کے لیے نہ ایک وقت کے لیے بلکہ جو کچھ تھا سب اٹھایا اور بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہو گئے کیوں اس لیے کہ ان مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ یہ حکم کس نے دیا ہے حکم دینے والے کا تو مال بھی اسی کا ہے اور جان بھی اگر وہ جان بھی مانگتا تو جان بھی ہم اپنی خوشی کے خان میں سجا کر اس کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاتے جہ جائے کہ اس نے تو صرف مال مانگا ہے نبی کریم کو پتا تھا کہ ابو بکر کا عشق اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ ابو بکر جھاڑو لگا کر سب کچھ لے آیا ہے مگر قیامت تک آنے والے ہم جیسے غلاموں کو اس راز کو کھول کر نبی نے یہ بتا دیا کہ جب تم سے تمہارا رب دھائی پرسنٹ مانگے تو اس وقت تم کنچی مت مارنا بلکہ ابو بکر کو اپنے لیے شمعہ ہدایت بنانا اور اس کے عمل کی روشنی میں زندگی گزارنا غیب کا جاننے والا نبی یہ ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہے یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں سرکار ابقیت لہم اللہ ورسولہ کیا میرے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے یہ کافی نہیں کہ حضور سلامت ہے اور میرا رب باقی ہے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے نبی اور اپنے رب کو چھوڑا تو ایمان والے ایسے بھی گزرے جنہوں نے اشارہیں اب روپا کر اپنا تن مندھن سب کچھ نسار کر دیا یہ ہمارے لیے بڑی بے حیائش بے شرمی کی بات ہوگی کہ اگر ہمارا رب ہم سے ڈھائی پرسنٹ مانگے اور کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود جو دے رہا ہے اس کے لیے مانگے اور اسی کے معاشرے کے لیے اسی کے بھائیوں کے لیے اسی کے باپوں اسی کی ماں اسی کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے مانگے جو اس کے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں تو وہ اس میں بھی طرح طرح سے کنچیاں مارنے کی کوشش کریں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب نے سب سے نہیں مانگا پھر جس سے مانگا اس سے بھی مخصوص مقدار میں مانگا کیا فرمایا تم جتنا کماتے ہو سال بھر کھاتے پیتے رہو سال بھر کا حساب رکھنے کے لیے نہیں کہا وہ لوگ وہ حکومتیں اور وہ ریاستیں جو ہمارے رزق کی ذمہ دار نہیں نہ ہمارے کھانے کی نہ ہمارے پہننے کی نہ ہمیں پلانے کی نہ ہماری زندگی کی نہ ہماری موت کی وہ ہمارے کاندھوں پر ایسا عظیم بوجھ لات دیتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تمہیں سال بھر کا حساب کتاب اپنا آیا گیا رکھنا پڑے گا لیکن ہمارا رب جو ہماری ہر چیز کا مالک اور خالق ہے اس نے ہمیں سال بھر چھوٹ دی کیا آیا کیا گیا کتنا کمایا کتنا خرچ کیا اس کا حساب تمہیں ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے سال بھر کماؤ جتنا چاہو شرط ایک ہے حلال کماؤ اور جتنا چاہو خرچ کرو شرط ایک ہے رب کی رضا کے مطابق خرچ کرو بس نہ بار ڈاٹا پیش کرنا ہے نہ حساب کتاب دینا ہے صرف سال میں ایک مرتبہ تم سارا سال کھا پی کر خرچ کر کے جو سال کے اخیر میں تمہارے پاس بچ جائے اب اس کو جوڑ لو کتنا آسان سعودہ ہے اگر سال بھر جوڑنے کے لیے کہا جاتا تو یہ کتنا دشوار ہوتا آپ سے کچھ وصول نہیں کیا جاتا صرف آپ کے ذمہ اتنا کر دیا جاتا کہ تمہیں سال بھر کا حساب دینا ہے تو صرف حساب دینا اور سال بھر کا حساب رکھنا یہی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا جی ایستی نے پورے بزنس کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھا ہوا ہے اس لیے نہیں کہ کتنا دینا ہے اس سے زیادہ اس لیے ایک تاجر پریشان ہے کہ اسے سال بھر کا حساب کتاب رکھنا ہے تو اگر رب ہم سے یہ مخصوص مقدار مال کی نہیں بھی مانگتا تو بھی کیا ہوتا صرف اگر یہ کہتا کہ تم سال بھر کا حساب کتاب رکھو تب بھی ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی لیکن ہمارے رب نے نہ سال بھر کا حساب کتاب رکھنے کے لیے کہا نہ سال بھر کا حساب کتاب رکھ کے پورے مال سے زکاة نکالنے کا حکم دیا بلکہ کیا فرمایا پورے سال کھاؤ کھاؤ پیو اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ جب تمہاری بہار کا موسم آئے اور سیزن کا موسم آئے جس میں تم زیادہ کماتے ہو زیادہ جمع کرتے ہو اور جس ایام میں اور جس موسم میں تمہارے پاس مال و دولت زیادہ ہوتے ہیں اس موسم میں زکاة نکالو نہیں بلکہ تمہارے مال اور تمہارے اسباب پر جس دن سال مقررہ پورا ہو مقررہ نصاب پر اس دن زکاة نکالو خواہ اس دن تم فقیر ہو اگر فقیر ہو صاحب نصاب نہ ہو تو تم پر زکاة نہیں اگرچہ تم ایک دن پہلے کروڑ پتی تھے لیکن جس دن سال مکمل ہوا اگر اس دن تم صاحب نصاب نہیں رہے تو رب تم سے گزشتہ دن جو تم کروڑ پتی تھے اس کروڑ پتی ہونے کی حالت میں جو تمہارے پاس مال و اسباب تھے اس کا حساب رب تم سے نہیں مانگے گا آج کس حال میں ہو اور پھر کیا ہوتا ہے جس سے مانگتا ہے اس سے بھی کتنا مانگتا ہے کتنا مانگتا ہے صرف ڈھائی پرسنٹ آپ ذرا سوچئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس ترتیب کو بدل دے کہ ڈھائی تم رکھو اور ڈھائی کے بعد کتنا بچا ساڑھے ساڑھے سنتانوے ہے نا کہ ڈھائی تم رکھو اگر رب موجودہ سورت کو اس کو پلٹ دیتا اور یوں ارشاد فرماتا اور حکم دیتا کہ ڈھائی پرسنٹ تمہارا اور ساڑھے سنتانوے پرسنٹ تمہارا تب بھی کیا میرا رب ہم پر ظلم کرتا نہیں سب کچھ اس کا ہے اگر وہ پلٹ دیتا تب بھی اس کا عدل ہوتا بلکہ اس کا فضل ہوتا کہ سب کچھ اس کا ہے پھر بھی اس میں سے دھائی دھائی پرسنٹ اس نے ہمیں دیا لیکن کیا اس کا یہ بے انتہا بے حد بے حساب کرم آتا فضل انام احسان اکرام نہیں کہ اس نے دھائی پرسنٹ مجھے دو اور ساڑھے سنتانوے پرسنٹ تم رکھو اور پھر یہ دھائی پرسنٹ لینے کے لیے بھی اس کا ہاتھ کہیں سے نکل کر معذلہ نہیں آتا کہ اس میں رکھنا پڑے گا اور وہ ہاتھ لے کہ چھلا جائے گا نہیں بلکہ تمہیں نکالو اور اپنے ہی جیسے لوگوں کو دو اپنے ہی بھائیوں کو دو اپنے ہی رشتداروں کو دو اپنے ہی معاشرے کے غربوں اور فقرہ کو دو مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں نکالو اور تمہیں اسے بھی خرچ کرو کسے دینا ہے تم دیکھو میں صرف اس کے پرنسپل اور اصول بتا دوں گا کہ کس کس نوعیت کے لوگوں کو دینا یہ ہے ہمارا کرم نباز رب جس نے عبادتوں میں بھی کرم کی انتہا کر دی نہیں کہا جا سکتا بے انتہا کرم ایک تسلسل ہے کرم کا بندہ اگر غور کرے تو کہنے کو تو زکاة رب کی عبادت ہے مگر سب کچھ وہ نقدی جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی پلٹ کے آپ کے معاشرے میں ہی آ رہا ہے اس دینے کے نتیجے میں جو غریب امیر ہو رہا ہے وہ بھی آپ کا ہی بھائی ہے اس دینے کے نتیجے میں آخرت میں جو ملے گا وہ بھی آپ کو میں ہم سے کچھ خرچ کرنے کا ہمیں حکم دے تو ہم خوش دلی کے ساتھ خوشی کے ساتھ اپنا دل اپنے دل کا برطن بڑھا کر کے اپنے ہاتھ کو دراز کر کے سخاوت کا لبادہ اڑھ کر اور رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مولا تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہمیں دینے والا بنایا تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ تو نے ہمیں ہماری ضرورتوں سے زیادہ عطا فرما تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ تو نے ہمارے اہل و عیال سے زیادہ ہمیں دیا اور سب سے پڑھ کر یہ کہ مال تیرا اور تو ہمیں کہتا ہے کہ تم خرچ کرو ان سارے تصورات کو سامنے رکھ کر اور ذہن میں رکھ کر جب بھی رب کا حکم ہم تک آئے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو ہمیں خوش دلی کے ساتھ اور بڑے دل کے ساتھ ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا خصوص زکاة جو فریضہ اسلام ہے اس کے حوالے سے خاص احتمام کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلا